اسلام علیکم سویس کیسے ہم سب امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم فٹوریلز میں سیکھیں گے ملٹی کلرز ٹیکسٹ ایفیکٹ جی ہاں آپ کس طرح سے ایک ٹیکسٹ کے اندر ملٹی کلرز لے کے آ سکتے ہیں اور ان کے شیڈز لے کے آ سکتے ہیں اور کس طرح سے اوورال ٹیکسٹ کو اس پوم میں لے کر آ سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھیں ایڈ تک دیکھیں اور ان سٹیپس کو فالو کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کا اپنا فوٹو شاپ ٹیمیلرر آن کر لیں اور اس کے بعد آپ فائل میں جا کے نیو پے کلک کریں اور ویڈھ ہائٹ اور ریزولوشنز آپ یہاں سے دیکھ کر اجرز کر سکتے ہیں اور بیک گرونڈ کونٹینٹ آپ کا وائٹ لانچے گی اس کے بعد اپنے ٹیکسٹ ایفیکٹ پہ آنا ہے ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور اس کو ٹائپ ٹول بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ سکرین کے اوپر کلک کریں اور کوئی بھی آپ اپنا جو ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ یہاں سے ایڈجسٹ کر لیں اور بہتر ہے کہ آپ اس کا کلر فی الحال بلیک ہی رکھیں اور ٹیکسٹ کا جو سٹائل ہے وہ یہاں سے آگے آپ کوئی بھی بولڈ سٹائل آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس کے بعد آپ سمپل یہاں پہ لکھیں جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور میک شور کہ آپ کیپٹل آلفابٹس میں لکھیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فٹوریلز فٹوریلز لکھنے کے بعد کنٹرول اے کریں اور اس کو یہاں پر آکے انکریز کر دیں اس کا سائز سائز انکریز کرنے کے بعد آپ ٹیکسٹ پہ آئیں ٹیکسٹ لیئر پہ آئیں اور اس پر رائٹ لکھ کریں سمپلی رائٹ لکھ کرنے کے بعد آپ اس کو کنورٹ تو شیپ کر دیں تو آپ کی لیئر کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اور یہ کنورٹ ہو چکی ہے شیپ میں شیپ پہ کنورٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹول باکس میں آئیں اور پات سیلیکشن ٹول کو آپ کلک کریں تو آپ کی جو ٹیکسٹ لیئر ہے اس کے سارے پاتس آپ کو نظر آگئے ہیں تو آپ سائیڈ پہ کلک کریں تاکہ سارے پاتس ریموو ہو جائیں اور اس کے بعد آپ صرف پی پہ کلک کریں تو پی کے جو پاتس ہیں وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لیئرز میں آئیں نیو میں آئیں اور شیپ لیئر وایا کٹ کر دیں یہ کرنے سے آپ کا جو پی کا آلفابیٹ ہے جو پی کا بات بان گیا ہے وہ ایک لیئر میں چلا جائے گا اور جس کو آپ انویزیبل بھی کر سکتے ہیں سو یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ فکٹوریلز والی لیئر پہ سلیکٹ کریں اور بات ٹول سے پھر اچ کو آپ کلک کریں اور کنٹرول شفٹ جے سے بھی آپ نیو لیئر وایا کٹ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ ساری لیئرز کو ایک ایک کر کے کنٹرول شفٹ جے سے آپ لیئر لیئرز میں کو اڑک کر لیں اور اس طرح سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر لیئر کو الگ سے ٹیکسٹ کلر دے سکیں گے سو آپ کی جتنے آلفابیٹس ہوں گے اتنی ہی آپ کی لیئرز بن چکی ہوگی اور یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پر لیئر کے اوپر کلک کریں گے جب کلک کریں گے تو آپ بس کلر باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنے ہر ایک آلفابیٹ کا الگ الگ کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پی کے لیے یہ کلر سلیکٹ کر رہا ہوں اور آپ ان کی ویلیوز یہاں سے دیکھ کر بھی اپنے پاس ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بھی یہاں سے ہیش گوڑ کی لیئر سکتے ہیں کلر سلیکٹ کرنے کے بعد کلک کریں اسی طرح دوسری لیئر پہ آئیں اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر کے آپ دوبارہ اسی جگہ سے سلیکٹ کریں تاکہ شیڈز تقریباً سیم آئیں سو اس طرح سے آپ ان کے کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر ایک لیئر کو ہر ایک الفابیٹ کو الگ الگ کلر آپ دے سکتے ہیں سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ لیئر پہ آئیں اور یہاں پہ آپ کلک کریں اور لیئر کے تھم نیل پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے کیونکہ یہ شیپ ہے تو ہر شیپ کو ہم الگ سے کلر دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل پک کرنے سے سو آپ الگ الگ کلر دیں ہر شیپ کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے میں نے ساری شیپ کو یا سارے الفابیٹ کو الگ الگ کلرز دے دیئے ہیں اور یہ کرنے کے بعد آپ ایک لیئر پہ کلک کریں اور اس کو ملٹی پلائے کر دیں پھر دوسری لیئر پہ کلک کریں اور یہاں پہ بلینڈنگ آفشنز میں آکے آپ اس کو دوبارہ ملٹی پلائے کر دیں اور اسی طرح سے آپ نے ساری شیپ کو ملٹی پلائے کے بلینڈ موڈ پہ لے کر آنا ہے اس کا بلینڈ موڈ نارمل سے چینج کر کے آپ نے ملٹی پلائے میں کرنا ہے اور سارے الفابیٹ کا کرنا ہے ساری شیپ کا کرنا ہے اس طرح سے آپ ملٹی پلائے کرنے کے بعد موٹ ٹول پہ آئیں اور یہاں پہ آٹو سیلیکٹ کو ٹک کر دیں آٹو سیلیکٹ کو ٹک کرنے کے بعد آپ بی پہ کلک کریں اور سائٹ پہ لے کے آئے ایچ پہ کلک کریں اور اس کو ہاف بی کے اوپر لے کر آجے جیسے ہی آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کلرز مکس ہو کے ایک دیسرا کلر نکال رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو بھی کریں ڈی کو بھی کریں اور تمام جتنے بھی آپ کے پاس کلرز ہیں جتنے بھی آلفہ بیٹس ہیں سب کو آپ ایک دوسرے کے اوپر ایڈجسٹ کرنے تاکہ ان کے جو تھرڈ کلر ہیں وہ آپ کو نظر آ سکیں اور یہ بہت ہی مزیدار ایفیکٹ ہے اور آپ اس کو انجائے کریں گے یہ کرنے کے بعد آپ سمپلی شفٹ پریس کریں اور لاسٹ لیئر اور فرسٹ لیئر پر کلک کریں تو آپ ساری لیئر ایک ہی سیلیکشن میں آ جائیں گی اور کنٹرل جی کرنے سے آپ اس کو گروپ میں کر لیں اور کنٹرل ڈی کرنے کے بعد آپ چین پر کلک کریں اور اس کو انکریز کریں اس کا سائز انکریز کر دیں اور پھر آپ انٹرپرس کر دیں اور اس طرح سے آپ فٹوریلز کلرز یا کچھ بھی لکھنے کے بعد آپ اس کو جیفرنٹ کلرز دے سکتے ہیں جیفرنٹ کلرز دے سکتے ہیں جیفرنٹ بلینڈی موڈز دے سکتے ہیں اور آپ اس طرح کے ایفیکٹس سے جنریٹ کر سکتے ہیں سو ڈیکیو سو مچ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکر بھی نہیں کیا اور ان سبسکر بھی نہیں سو مچ اللہ حافظ